سماجی اعتبار سے یہ کتنا بڑا منصب ہے کتنے بڑی ذمہ داری منصبی امامت کی اہمیت پر اگر بات کرنا ہم چاہیں تو جیسے ایک تو شرعی اور تاریخی حوالے سے ایک دو چار باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی سماجی اعتبار سے اگر آپ اس منصب کو سمجھنا چاہیں اس منصب کو دیکھنا چاہیں تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ سماج میں اگر سماج دین پسند ہوگا یہ ضروری ہے ہر سماج میں ممکن نہیں لیکن سماج اگر واقعی معنوں میں دین پسند ہوگا تو اس سماج کے جو قابل احترام مقامات ہوں گے جو منصب احترام کے مقام سمجھے جائیں گے اس میں منصب امامت نمائیتر نظر آئے گا مطلب یہ ہے کہ اگر سماج کے اندر دینداری ہوگی لوگوں کی نظر میں دین کی اہمیت ہوگی تو ان کی نظر میں ان کے اپنے امام کی حیثیت بھی اتنی ہی زیادہ اونچی ہوگی آپ ایک بات دیکھ لیجئے کہ ہمارا اپنا ملک ایسا ہے کہ اب یہاں اس ملک کے اندر دینی مزاج دینی رجحان کے حوالے سے جو کچھ آپ دیکھتے ہیں اس کے بنیزبت باز وہ ممالک جہاں دینداری کا رجحان زیادہ ہے اگر آپ وہاں دیکھیں گے وہاں امام بسا اوقات اس محلے کا سب سے معزز ترین انسان سمجھا جاتا ہے اور ہیں آج بھی ہمارے سماج کے اندر ہو سکتا ہے مادی اعتبار سے شاید امام کو وہ درجہ نہ دیا جا رہا ہو لیکن آپ لوگوں کے اندر دیکھیں جو لوگ سلیم الفطرت ہیں جو لوگ سیدھے سادھے لوگ ہیں جن کی نظر میں دین کی اہمیت ہے جن کی نظر میں اپنے مذہب اور اپنے دین کے تئیے ایک قسم کا جذبہ ہوتا ہے ان لوگوں کی نظر میں امام صاحب کی بڑی عزت ہوا کرتی ہے آپ ایک بات نوٹ کر کے دیکھیں بہت سادہ سا ایک ذابطہ آپ کو دیتا ہوں اس منصب کی اہمیت سماجی اعتبار سے کس قدر زیادہ ہے آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ اگر شہر کے اندر بستی کے اندر محلے کے اندر دو عالم علم کے اعتبار سے دونوں برابر لیکن ان میں سے ایک وہ ہیں جو باقاعدہ مسجد کے امام اور خطیب ہیں اور دوسرے وہ ہیں جو عالم ہیں پابند ہیں سب کچھ ہیں لیکن وہ باقاعدہ امامت اور خطابت سے جڑے ہوئے نہیں ہیں آپ سماج کے لوگوں سے گفتگو کر کے دیکھیں وہ عالم جس کا امامت اور خطابت سے تعلق ہوگا آپ یہ بات دیکھیں گے کہ لوگوں کے دلوں میں اس کے لئے ایک الگ ہی درجہ ہوتا ہے تو سماجی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں گے تو احترام اور عزت کی اگر بات کریں تو یہ بھی بہت ہیں اور دوسری طرف آپ یہ ناہیہ بھی دیکھئے کہ امام جو ہوتا ہے اس امام کا پورے سماج سے رشتہ ہوتا ہے اور سماج کے بھلے برے میں وہ لوگوں کا شریک ہوتا ہے سماج کے اندر جو بھی اچھا ہوتا ہے اس اچھائی میں اس کا کردار ہوتا ہے اور سماج میں جو بھی برائی ہوتی ہے اس پر اس کی نظر ہوتی ہے اور اگر اللہ توفیق دیتا ہے تو اس برائی کے روکنے میں کبھی بھی سماج میں برائی رکے تو اس امام کا کہیں نہ کہیں کوئی کردار ہوتا ہے چھوٹی مثال آپ کو دے دیتا ہوں دیکھ لیے سمجھ میں آ جائے کے بعد سماج کے اندر اگر خطیب یا امام درس کے اندر مثال کے طور پر میں شریک دو چار جو بھائی ہوتے ہیں دس بھائی ہوتے ہیں یا پچاس ساٹھ جو بھائی ہوتے ہیں مسجد کے اندر وہ اگر ان میں سے دو چار لوگ بھی اس درس کا اثر قبول کر کے اٹھتے ہیں تو وہ جاتے ہیں جا کر سماج میں خدمت خلق کا کوئی نہ کوئی کام کرتے ہیں تو اب سماج کے اندر آدمی خود جا کر کام کرے تو ایک آدمی کام کر سکتا ہے منصب امامت پہ بیٹھ کر لوگوں کی رہنمائی کرے تو سیکڑوں لوگوں کے ذریعے گویا بیک وقت پورے سماج پہ وہ اثر انداز ہوتا ہے یہی بات کسی برائی سے روکنے کی بات ہے سماج صدھار کی جتنی بھی کارنوائیاں ہوتی ہیں آپ یقین کریں مساجد کے امام کو اگر جوڑ لیا جائے مساجد کے امام کو سماج صدھار کی کسی بھی مہم سے جوڑ لیا جائے جیسے شراب نوشی سے روکنے کی مہم نشا خوری سے روکنے والی مہم ہے سودخوری سے روکنے کے لیے مہم چلائیں آپ آپ جو ہے بیکاری بے روزگاری کے خاتمے کے لیے مہم چلائیں سماج صدھار کی کوئی بھی مہم لے لے آپ اگر اس سے مسجد کے امام اور خطیب کو آپ جوڑ لیتے ہیں آپ کی کامیہ بھی کئی گناہ بڑھ جاتی ہے اس لیے کہ اس کی پہنچ بہت دور تک ہوتی ہے اور لوگوں کی نظر میں اس کی بات کی حیثیت بھی بہت زیادہ ہوتی ہے تو بہت سارے پہلو ہیں سماجی اعتبار سے بھی اگر آپ دیکھنا چاہیں تو منصب امامت بہت ہی غیر معمولی درست دیکھنا ہے جی جزاک اللہ شک ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں